بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بزرگو اور بچو السلام علیکم کراچی سے زہرہ پردیسی ایک تقا پھر آپ سے مخاطب ہے میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال السلام تخول جنت سے خروج تک سورہ اعراف میں اشاد باری طالع ہے اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی پہشت میں رہو سہو اور جہاں سے جاہو اور جو جاہو نوشے جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں غرص مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچی لیا جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے سطر چھپانے لگے تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا نہائیت مکرو فریب سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا جس کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑا اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا یعنی شیطان کی دشمنی نے انہیں نعمت راہت اور سرور سے نکال کر محنت مشکت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا جیسا کہ سرعہ راف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم سب بہش سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے یہ اشارت آدم و ہوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ایک کول کے مطابق ساب بھی اس میں شامل تھا انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت سے نکل جائیں جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے اس واقعے میں ساب کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے ان سامپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلاح نہیں کی اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سامپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں سورہ تواہہ میں انہی کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکھٹے نیچے اتر جاؤ تم میں سے باس باس کے دشمن ہوں گے دونوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ہیں حبہ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تابعہ ہو کر اور سامپ شیطان کے تابعہ ہو کر اس حکم کے مخاطب ہیں حضرت ابن عباس رت اللہ تعالیٰ نہاں سے مر بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائب کے درمیان دہنہ نامی مقام پر اتارا گیا حضرت حسن بزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا حوالہ السلام کو جتہ میں ابلیس کو بسرا سے چند میل دور دست میان نامی جگہ میں اور سامپ کو اسفہان میں اتارا گیا جبکہ حضرت ابن عمر رت اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو صفہ پہاڑی اور ہوا علیہ السلام کو مڑوہ پہاڑی پر اتارا گیا حضرت ابو موسیٰ اشری رت اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے یعنی خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آتی حضرت عبداللہ بن عباس رت اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درک کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں فرمایا اسے زمین میں بہو دیجئے انہوں نے بہو دیئے ان میں سے ہر دانے کا وزن موجودہ دور کے ایک لاکھ دانوں سے زیادہ تھا وہ اگائے وقت آنے پر انہیں کٹا گاہا کچھ سے دانے الگ کیے گئے پھر انہیں پیسا اور گوندھا پھر اس آٹے کی روٹی پکائی پھر کھائی اسی طرح انہیں بہت محنت اور مشکت کے بعد کھانا ملا اس آیت مبارکہ میں سید کی طرف اشارہ ہے ایسا ہر کس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے پھر تمہیں سخت مشکت پرداش کرنی پڑے اس طرح انہیں بہت محنت اور مشکت کے بعد کھانا ملا جیسا کہ سرہ تاہا میں اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایسا ہر کس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے پھر تمہیں سخت مشکت پرداش کرنی پڑے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشکت و محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سرہ آراف میں یوں بیان فرمایا ہے کیا میں نے تم کو اس طرف کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پرورتگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ پکرہ میں اس کی وضاحتیں پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پرورتگار سے کچھ کلمات سیکھے ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اطراف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اس کے سامنے عجز و نیاز اور تظلل کا اظہار ہے اور اس مشکل گھری میں اللہ کی طرف محتاجی کا اقراد ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راج سمجھ میں آ گیا اس کی دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی آج کا یہ قصہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ قصہ حابیل و قابل کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں جانے سے پہلے ایک جیس کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولے اللہ حافظ